السلام علیکم پیارے بچے میرا نام عزائدہ سکرے کلاس میں ہم کی اسلامیت کی ٹیچر ہم نے پہلے قرآنی آیات پڑھی کچھ قرآنی آیات پڑھی پانچہ حدیث پڑھی آج ہم اس کا باب نمبر عجوز سالس یعنی تیسرا باب باب پڑھیں گے موزواتی مطالعہ موزواتی مطالعہ میں ہم قرآن مجید کا تعارف اس کی افاظت اور فضائل کے بارے میں پڑھیں گے آیات میں آپ کو اس کا تعارف بیان کریں گے اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا اس کے جسمانی فطری ضروریات کو پورا کرنے کے لئے مادی وسائل پیدا کیے اور اس کے ذہن اور روح پیران مائے کے لئے بھی احتوان فرمایا خود انسان کو خیر و شرم میں فرق کرنے کی صلاحیت اور زمین کی آواز عطا فرمائی اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ انسان کی کامرہ انمائی کے لئے انبیاء قرآن مبوز فرمائی اور ان پر کتابیں بھی نازل فرمائی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ اللہ کے آخری نبی اور روح پرانے مجید نازل فرمایا یہ اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے تمام بنین و انسان کے لئے ہدایت کا آخری ذریعہ اور تمام سابقہ آسمانی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے پچھلی امتوں کے لئے بھی انبیاء مبوز فرمائی تھے اور ان میں سے بعض پر اپنے کتابیں بھی نازل فرمائی تھے لیکن ان انبیاء کی تعلیمات اور ان پر نازل شدہ کتابیں اپنی اصلی حالت میں محفوظ نہیں رہی اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِلْحَقِّ مُسَدِّقَ الْمَا بَيْنَا يَدَيِّ مِنَ الْكِتَابِ وَمُحَيْمِنَا ترجمہ اور تمہاری طرف ہم نے یہ کتاب نازل کی یہ حق لے کر آئی ہے اس سے پہلے جو آسمانی کتابیں آئیں ان کی تصدیق کرنے والی ہے اور ان کی محافظ و نگے بان ہے قرآن مجید کو پچھلی کتابوں کے لئے محایمینوں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کتابوں میں جو تعلیمات اور قائد اپنی اصلی حالت میں محفوظ نہ رہ سکے انہیں قرآن مجید نے اپنے اندازے سر نو بیان کر کے محفوظ کر دیا یہ وجہ کہ قرآن پاک کی تعلیمات وہ پورے تمنا زیار زمانے میں عمل کیا جا سکتا ہے قرآن پاک واحد کتاب ہے جس میں انسان کی زندگی کے مہم مجود تمام معاشی سیاسی بین الاقوامی خلاقی ہر طرح کے مسئلہ مسائل کا حل موجود ہے یہاں تک کہ اس میں انسان کی آخرت کی زندگی کے اپنے بھی تفصیلات موجود ہیں اس کے زندگی کی اہمت کو نہایت پور تاثر انداز میں بیان کیا گیا ہے سب سے ضروری بات یہ کہ تمام پہلوں کے بارے میں ضروری معلومات اور آنمائی کا خزینہ وائد قرآن مجیدی کی کتاب ہے اور اس میں وہ تمام باتیں وزاہ سے بیان کر دی گئی ہیں جس کا جاننا انسان کے لئے بہت ضروری ہے اور جن کے جاننے کا انسان کے پاس کوئی دوسرا ذریعہ نہیں ہے میں نے آپ کو تو اموزواتی مطالعہ کا پہلا پارٹ یعنی کہ تارک پڑھایا اس کو یاد کر لیجے گا اور اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ اللہ حافظ موسیقی